بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے پیارے دوستو السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال ہے لیکن اسے پہلے آپ سے گزارشے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ امام ایلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیچ کے اندر درخت کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے حلاق ہو جاتے ہیں جس شخص کو ظاہر و باطن ایک ہو اور اس کے کول و عمل میں مطابقت پائی جاتی ہو ایسا ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے قرآن وہ روشن چلاغ ہے جس کی لوگ کبھی خاموش نہیں ہو سکتی فکر و نظر کا ایسا موجزن دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رسک کا راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرلو علم نجوم حاصل مت کرو مگر اتنا کے جس سے خوشکی اور طریق کے راستے معلوم کر سکو اس لیے کہ یہ علم کہانت کی طرف لے جاتا ہے اور نجومی بھی ایک طرح کا کاہر جادوگر جیسا ہوتا ہے اور جادوگر کافروں جیسا ہوتا ہے اور کافر جہنم کی آگ میں جلے گا چلو اور نام خدا لے کر نکل کر جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گے اس کی حیاء شرم کم ہوگی اور جس کی شرم کم ہوگی اس کا تقویٰ کم ہوگا اور جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کا قلب مردہ ہو جائے گا اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سی کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی بہچان ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں نمبر ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور نمبر دو وقت سے پہلے چاہتا ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ڈھل جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف سن لیا جاتا ہے اور سنا سنایا ہے اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک میزاج کا جزد نہ بن جائے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ